نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن اور میں ہوں آپ کے ساتھ اچھی دوبے خبروں کی شروعات کرتے ہیں ایک بہت بڑی خبر کے ساتھ ڈلے پولیس نے ویباو کمار کو حراست میں لیا ہے یہ بڑی اور اہم جانکاری ہے آپ کو بتا رہے ہیں سی ایم ہاؤس سے ویباو کمار کو حراست میں لیا گیا آپ کو جانکاری دے کہ تھوڑی دیر پہلے وہاں سے ڈلے پولیس نکلی اور خبر یہ سامنے آ رہے ہیں کہ ویباو کمار کو دلے پولیس نے اپنے حراست میں لیا یہ بڑی جانکاری ویباو کمار کی لوکیشن نہیں مل رہی تھی پسلے دو دنوں سے وہ کہیں باہر تھے ان کو لوکیٹ نہیں کر پا رہی تھی دلے پولیس لیکن اب خبر یہ سامنے آئی ہے کہ دلے پولیس نے ویباو کمار کو حراست میں لے لیا ہے سی ایم ہاؤس سے ہی یہ بڑی اور اہم جانکاری ہے آپ کو بتا رہے دیکھیں سواتھی مالیوال اس پورے معاملے میں لگاتار مکھر رہی ہیں انہوں نے کس طریقے سے تمام دلے پولیس کو اپنی باتیں بتائی اپنا بیان بھی درچ کر آیا رومان تمام جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ اپنے سلیو کی چھوڑے ہوئے رومان کیا اپڈیٹ ہے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ دلے پولیس نے ویباو کمار کو حراست میں لیا ہے ویباو کمار کو حراست میں لے لیا ہے سیدھے طور پر ویباو کمار سے پوچھتا کی جائے گی اور اس کے بعد بھی تصویر صاف ہوگی کیونکہ ویباو کمار کا پکش پولیس کے سامنے تک نہیں آیا ہے پوچھتا کے بعد ویباو کمار کا جو پکش ہے وہ اب پولیس کے سامنے آئے گا سواتھی مالیوال کے آروپ میں ویباو کمار نے دلی پولیس کو بھی ایک ہی میل بھیجا تھا ویباو کمار نے ہی میل میں کہا تھا کہ میں ہر جاک صحیح کر لے کے لئے تیار ہوں اور ویباو کمار نے ہی میل میں یہ بھی کہا تھا کہ میڈیا کے مادیام سے انہیں پتا چلا ہے کہ ایف آئی ایر ہوئی ہے لیکن ابھی تک ایسا ویباو کمار کا کہنا تھا کہ کوئی نوٹس ان کو نہیں دیا گیا حالانکہ دلی پولیس اس سے پہلے ویباو کمار کے گھر پر بھی دو بار گئی تھی جہاں پر ویباو کمار نہیں ملے تھے اسی کے بعد اب ویباو کمار کو اراست میں لے لیا گیا ہے تو سیدھے طور پر اب اس پورے معاملے میں ویباو کمار سے بھی خوش تاج دلی پولیس کرے گی جس کے بعد کافی حد تک اس پورے معاملے کی جو تطویر ہے وہ ساپ ہو جائے گی روبان کیا ایسی کوئی انفرمیشن ہے کیا اگر دلی پولیس کو یہ سوچنا کیسے ملے کہ ویباو کمار سی ایم ہاؤس پر ہیں لیکن بین پولا بھی یہ بہت بری میٹیور ہے سیدھے طور پر دلی پولیس سی ایم ہاؤس گئی تھی اور ویباو کمار کو حراست میں لیا ہے لیکن مکتے بات یہ ہے کیونکہ ویباو کمار نے بھی پولیس کو ایک ایمیل بھیجا تھا جس میں کہا تھا کہ وہ ہر جانچ میں صحیح کرنے کے لئے تیار ہیں اور ان کو میڈیا کے مادے میں سے پتا چلا ہے کہ ایف آئی اروی ہے ان کو کوئی نوٹیس نہیں ملا ہے تو ایسی آشنگا بھی جتائی جاری کہ ویباو کمار نے خود ہی پولیس کے سامنے آ کر اپنا پکچ رکھنے کے لئے پولیس کو جانکاری دی ہو لیکن خلال ویباو کمار بھی اب کیونکہ ویباو کمار کو جوننے کے لئے چار ٹی میں دلی پولیس نے تینات کر رکھیں تھی دس ٹی میں اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہیں تو ویباو کمار اب عرافت میں لے لیے گئے ہیں جس کے بعد اب ان سے پوچھتا جس پورے معاملے میں شروع کی جائے گی روما نے کہ پرسو راج سے ویباو کمار کی تلاش دلی پولیس کر رہی تھی کیا ابھی تک پولیس نے کیا یہ کوئی روڈ میپ تیار کیا تھا کیا آخر ویباو کمار پہلے کہا تھے آخر وہ کس لوکیشن سے سی ایم ہاؤس پہنچے ہیں وہاں سے کس طریقے سے انہوں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کس کس سے انہوں نے بات کیے کیا ایسی کوئی ڈیٹیل انفرمیشن اب تک آپ کے ہاتھ لگی ہے دیکھیں ویباو کمار کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ ان کو لاس لوکیشن ان کی لکھناو ائرپورٹ پر دیکھی گئی تھی پوری گٹنا کے ایف آئی آر ہونے کے بعد سے جس کے بعد ویباو کمار کے بارے میں پولیس کو کوئی جانکاری نہیں مل رہی تھی جس کے بعد پولیس کی ٹی میں بنائی گئیں تھی چار ٹی میں ایسی بنائی گئیں تھی جو ویباو کمار کو دھوننے میں جھپی بین تھی اور اس کے بعد اب ویباو کمار ایرافت میں لے لئے گئے اس بیچ کافی ناٹس کے گٹنا کرم بیچے سواتی مالیوال کے ایف آئی آر کے بعد ویڈیو سامنے آئے اس کے بعد ویباو کمار نے بھی ایمیل کر کے ڈلی پولیس سے اس پورے معاملے میں ایک شکایت کی اور کہا کہ وہ اس جانچ میں صحیح کرنے کے لئے تیار ہے اب ویباو کمار کو اراست میں لے لیا گیا ہے تو سیدھے طور پر آخر اس دن تک ویباو کمار کہا تھے کس جگہ پر تھے کیوں وہ پولیس سے بچ رہے تھے یہ تمام جو سوال ہیں اب ویباو کمار کو دینے ہوں گے ڈلی پولیس کی راست میں روبان ذرا یہ کلے کر رہے گے کہ آخر کتنے ٹیمیں سی ایم ہاؤس پہنچی تھی اور ان کی ٹائمنگ کیا رہی کتنے دیر تک وہ سی ایم ہاؤس میں تھے کیا وہاں پر بھی کوئی پوزتاج ہوئی ہے اور ویباو کمار کے علاوہ سی ایم ہاؤس میں اور کون کون موقع پر موجود تھا کیا ایسی کوئی انفرمیشن دیکھیں بلکل وہ تمام چیزیں جانت کا ویشہ ہیں اور پولیس کا سیدھے طور پر کہنا ہے کہ ان سبھی لوگوں سے پوچھتاج کی جائے گی جو لوگ اس سمیں جب سواتی مالیوال کے ساتھ یہ پوری کٹنا ہوئی تھی اس سمیں موجود تھے سی ایم ہاؤس میں چاہے وہ ٹیکسی ڈرائیور ہو جو سواتی مالیوال کو سی ایم ہاؤس تک لے کر آیا تھا یا پھر اندر جو سرکچہ کرمی تھے یا وہ تمام لوگ جو سواتی مالیوال سے ملے تھے یا وہ شخص جس نے ویڈیو بنایا تھا جو کی کل ریلیس کیا گیا تھا تو سبھی سے پوچھتاج کی جائے گی کیونکہ اس پورے معاملے میں مکھے آروپی یا پھر اندر جو سب سے زیادہ غروری تھی اور پولیس کی ٹیمیں لگتا ہے ویبا کمار کو دھون رہی تھی اور اسی کے چلتے ہیں پولیس کی ٹیم ویبا کمار کے گھر بھی پہنچی تھی جہاں پر ان کو پوچھنے نہیں دیا گیا تھا ایسا پولیس کا آروپ تھا لیکن ویبا کمار اپنے گھر پر نہیں ملے تھے ویبا کمار کی سرچ میں ٹیمیں لگی ہوئی تھی لکنوں میں ویبا کمار کی لاس لوکیشن آئی تھی اور اس کے بعد اب ویبا کمار حراست میں ویبا کمار سے یہ چیز بھی جائے پوچھ ساتھ میں پوچھی جائے گی کہ آخر ویبا کمار اتنے جل تک کہاں تھے اور کیوں وہ پولیس کے سامنے نہیں آ رہے تھے اور اب کیا کنڈیشن تھی کہ ویبا کمار پولیس کے سامنے آئے ہیں تمام سوالوں کے جواب ویبا کمار کو دینے ہوں گے پورا سیکوینس آف ٹرائم بلکل دیکھنا ہوگا رومان کہ آخر ان تمام سوالوں کے جواب کم ملتے ہیں اور ویبا کمار کیا باتیں جو ہیں وہ پولیس کے سامنے رکھتے ہیں لیکن رومان سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ سواتی مالیوان نے کئی سارے آروپ لگائے انہوں نے کہا کہ مجھے مارا پیٹا گیا غالی گلوچ کی گئی اور فوٹیج بھی اب سامنے آ چکا ہے میڈیکل ریپورٹ میں بھی ایک خلاصہ ہو گیا ہے کہ سواتی مالیوان کو چوٹ لگی ہے تو کیا آپ یہ سمجھیں کہ ویبا کمار کے مشکلیں اب بڑھتی ہو دکھائی دیں گی دیکھیں بلکل ویبا کمار کے مشکلیں سیدھے طور پر بڑھی بھی ہیں کیونکہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں کچھ 506, 509, 341 کے علاوہ گمبیر دھارائے بھی ہیں جس میں 308 ہے یعنی گہری راستان ہتیا کے ارادے سے ہتیا کا پریافت کرنا اور 354 بھی ہے کسی مہیلہ کو بل پوروک نروس کرنا اس کے اوپر بل پریوک کرنا یہ تمام دھارائے ہیں اور گمبیر دھارائوں میں مقدمہ درج ہے سواتی مالیوان کی مل سی تھی اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ سواتی مالیوان کو اندرونی چوٹے ہیں ابھی ان کی مل سی کے ریپورٹ ہے جس میں دائیں آکھ کے نیچے چوٹے ہیں پیر پر چوٹے ہیں ساتھی اندرونی جو تمام چوٹے ہیں ان کی ڈیٹیل ریپورٹ ٹھیک ہے رومان ٹھیک ہے رومان آئیں گا آپ کے باس ہمارے ساتھ محیط بکشی چڑے ہوئے ہیں محیط سب سے بڑی خبر یہ ہے سلام نارک دلے پولیس نے ویباکمار کو اب ہراست میں لے لیا ہے انتظار اس بات کا ہے کہ آکھر اب ویباکمار کا پکش کیا ہوتا ہے محیط دیکھیں حراست میں لے لیا ہے اور پولیس تھانے میں اس وقت ویباکمار ہیں ابھی میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ اس وقت جو ہمارے پاس میل کی کوپی ہے اس کے مطابق جو ہے نو بچ کر باون منٹ پر ویباکمار نے جانکاری دی تھی کہ میرا فون فون نمبر یہ ہے اور میں اس پوری جانچ میں سنیوں کے لئے تیار ہوں میں آپ کو اس میل کی کوپی میں پڑ کے بتاتا ہوں اس میں لکھا تا کی it has come to knowledge of the undersign through the media that a case FIR number so and so has been registered at the PS civil lines in which the undersign has been named as an accused though the undersign has not been served any notice بس when called upon to do so by the investigation office یعنی کی اور لکھا ہے اس میں he is willing to cooperate with the join the investigation as and when called upon to do so mobile investigation officer یعنی کی آئیو جب مجھے بلائے گا جانچ کے لئے کہے گا مجھے notice کی copy نہیں ملیے میں جانچ کے لئے تیار ہوں اور اس کا جو timing آرہا ہے وہ 9 بچ کر 52 منٹ آج صبح کا 9 بچ 52 منٹ اس میں مجھے 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 جانکاری ملی کے ایک فی آرہا ہے اور اس میں complaint نمبر کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس پورے جانچ میں سیوگ کروں گا یہ دلے پولیس کو انہوں نے میل کیا مہت کرو کرتے ہیں مہت خبر اب سب کے سامنے ہے تصویر سب کے سامنے ہے انتظار بس اس بات کا ہے کہ جو آروپ ویبھاو کمار پر لگے ہیں اس میں ویبھاو کمار کا سٹینڈ کیا ہے دیکھیں ویبھاو کمار جو ہیں وہ پہلے انہوں نے ایک ایمیل کے ذریعے بیتی رات انہوں نے پوری جانکاری دی تھی اور کہا تھا کہ اس دن مکھے منتری کے آواز کی اور انہوں نے تمام چیزیں اپنا پکش رکھا تھا جس میں کہا تھا کہ انہوں نے کسی بھی طریقے کا پرووکیشن نہیں دکھایا یہ بھی انہوں نے پر وہاں سے ایف آئیر کی کوپی نہیں مل پائی کیونکہ پولیس نے کہا کہ یہ سنسیٹیو معاملہ ہے اب یہ دیرے دیرے جو ہے وہ بیباو کمار کا پکش بھی سامنے آنے آنے آئیں آئیں گا آپ کے پاس بڑھے رہیے رومان سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ جو دیکھیں بلکل اتنا سامنے تھا بیباو کمار کہاں تھے یہ تمام سوال ان سے پوچھے جائیں گے کیونکہ لگتار بیباو کمار کی تلاش کے لیے دلی پول اس کے ٹیم ان کے گھر بھی گئی تھی جہاں پر ان کے پریوار نے گھر کے اندر نہیں آنے دیا لگ بیباو کمار وہاں سیدھے طور پر ایسا مانا جا رہا ہے کہ لیگل ایڈوائز لے رہے تھے حالات پر نظر بنائے تھے اور جس طرح سے آم آدمی پارٹی نے بیباو کمار کے پکش میں اس کے بعد پھر بیباو کمار نے آگے رنیتی اپنائی ہے کیونکہ اس پورے معاملے پر ایف آئی آر درج ہو گئی حالکہ اس کے بعد آم آدمی پارٹی کے دوارہ کہا گیا کہ اس سمیں سنجھے سنگھ کے پاس بیباو کا پکش نہیں تھا انہوں نے پھر آم آدمی پارٹی نے سٹینڈ لیا بیباو کے ساتھ اس سے پہلے دکھنے میں ایسا ہی لگ رہا تھا کہ بیباو کمار کے خلاف آم آدمی پارٹی کروائی کرے گی لیکن فیر ہونے کے بعد اس طرح سے بیباو کمار کے پکش آم آدمی پارٹی کھڑی ہوئی اس کے بعد کئی نہ کئی بیباو کمار کو کنفیڈنس ملائے اور اب وہ پولیس کی جانچ میں سامنے آرہے ہیں اور اسی بیج دکھیں اسی پورے مسئلے پر شہزاد پونے والا کچھ کہہ رہے ہیں سنواتے آپ کو ملتا ہے سنواتے سنواتے یہ فرہی پر ہم ملتا ہے سنواتے اپنے کارن شرما کارن شرما کارن شرما کارن شرما پولیس نے کچھ بتایا سی ایم کے گھر پر مطلب کی جو تھوڑا سا ایکسپٹنس بھی کیا تھا جس میں کہا تھا ہم سکت کاروائی کریں گے اس کا کوئی مطلب نہیں تھا پورا بریزن ڈیفنس کیا جا رہا تھا اس ویقتی کا جس نے آدھونک کال کے چیرہرن کو انجام دیا اور اس چیرہرن کی ساری ساری ڈیٹیلز آپ نے ایف آئی آر میں بھی دیکھی ہیں آپ ہی لوگوں کے چینلز میں بتایا گیا ہے ایف آئی آر میں کیا کیا سامنے نکل کر آیا ہے سات آٹھ بار کسی کو پیٹنا مو پر مارنا چھاتی پر مارنا ٹی شرٹ اتارنا پریاس کرنا اس کا ایک محلہ پیریڈ سے ہے تب بھی اس کے ساتھ اس پرکار کا برطاو کرنا پھر آج آپ ہی کے چینلز پہ کیونکہ آپ تو جانتے ہوں میں آپ سے ہی نکلا ہوں بیچ میں سے میں تو دیکھتے رہتا ہوں چوبیس گھنٹہ آپ چلاتے ہیں آج آپ نے میڈیکل رپورٹ بھی دکھائی ہے سواتی مالیوال کی اس میں پانچ وونڈ کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے آپ لوگوں نہیں بتایا ہے بروز اور دیکھیں تمام جان کارے کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے سلیوکی موہد جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں آپ نے وہاں پر موجود وکیل کو بھی سنا اور آپ نے شہزاد پونے والوں کو بھی سنا انہوں نے اس بات کا ذکر کہی جو کچھ بھی ہو رہا ہے آمادی پارٹی میں وہ بالکل غلط ہو رہا ہے موہد لگاتر بنے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ موہد آپ نے جان کارے دی کہ وہ اس وقت پولیس سیشن میں موقع پر موجود ہیں وہاں پر کیا ہو رہا دیکھیں پولیس سیشن میں ان کو لے جائے گیا حراست میں لینے کے بعد سیدھا ان کو سیویل لائن پولیس سانے میں لے جائے گیا تین سو چوون بھی جس طریقے سے رومان بتا رہے تھے کہ تین سو آٹھ کی دھارہ درج ہے آئی پی سی کے تحت ان میں معاملہ درج کیا گیا ہے تو پھر اب کچھ دیر میں آرسٹنگ ہوگی آرسٹنگ کے بعد ان کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا کب کوٹ میں پیش کیا جاتا ہے آج یا کل یہ مہتپون ہوگا لیکن کیونکہ 24 گھنٹے کے اندر آروپی کو جو ہے آرسٹنگ کے کوٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیونکہ وکیل پہنچ گئے ہیں لیگل ایڈوائز جو ہے لیگل جو مدد ہے وہ لے رہے ہیں بیوپ کمار اپنے وکیلوں سے تو اس طریقے کی چیزیں چل رہی ہیں پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے یہ سپشٹ ہو گیا ہے پریس کانفرنس سے اور اب سواتی مالیوال کب سامنے آتی ہیں کیا بولتی ہیں یہ بھی دیکھنا مہتپون ہے لیکن اس بیچ پارٹی نے سپشٹ کر دیا ہے اور جس طریقے سے ویڈیو دکھایا اور آتیشی نے کہا کہ اس کا بی جے پی کنیکشن ہے صاف طور پر کہا چلی ٹھیک ہے مہت اور رمانہ دونوں بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ